اسلام علیکم ویڈیوز اسی جواد and welcome back to another ویڈیو تو لے آئے ہوں جی آپ کے لئے فائنلی پریکٹیکل جو کلاس ٹینتھ والوں نے شور مچایا وہ تھا کہ کمیسٹری کے آپ وارٹر والا ہارڈنیس والا کرا دیں تو ہارڈنیس والے پریکٹیکل میں کون سی مشکل چیز تھی جو آپ کو پرشان کر رہی تھی تو چلیں اس کو بھی آج جسکس کر لیتے ہیں اور یہ ایکسپیرمنٹ نمبر ٹین ہے ہمارے پاس نیو بک میں جو بھی ہے آپ نے اس کا نیم دیکھ لینا ہے demonstrate the softening of water by removal of calcium iron from the hot water تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کوئی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ چینل کو تو سب سے پہلے آپ لازمی سبسکرائب کرو آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے یہ تو بالکل اچھی بات نہیں ہے چینل کو آپ لوگوں نے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں نوٹیفکیشن کو بھی آن کرنا ہے تاکہ ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو یہاں پہ اس میں سب سے پہلے جو اپریٹس آپ نے لینے ہیں ٹیسٹ ٹیوب میں آپ کو پچھلی ویڈیو پریکٹیکل میں سمجھا چکا ہوں ٹیسٹ ٹیوب بیکر وغیرہ کیا ہوتا ہے تو ابھی آپ کو چیزیں پتا ہوں گی اور مجھے امید ہے کہ دوبارہ مجھے آپ کو ان کی تصویریں یا کوئی چیز دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ ہمارے پاس اپریٹس میں آپ نے لینے ہیں ٹیسٹ ٹیوبز اس کے بعد ایک بیکر لے لینے ہیں اور ڈیسٹل وارٹر ڈیسٹل وارٹر آپ کو بتایا تھا کہ ابلہ ہوا پانی ہوتا ہے جو کہ صاف سترا ہوتا ہے جس میں جرمز نہیں ہوتے اس کے بعد کیمیکل میں آپ نے کیا لینے ہیں آپ نے سوڈیوم بائی کاربونیٹ لینے ہیں اس کے بعد سوڈیوم سلفیٹ لے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک سوپ سلوشن لینے ہیں سوپ سلوشن سے مراد ہے کہ سابن کی جاگ بنا ہوا ایک سلوشن لینے ہیں یہ آپ کو آپ کی لیبارٹری میں ملے گا آپ نے خود نہیں بنانا اس کے بعد سوڈیوم سلفیٹ ایک لے لینے ہم نے جو کہ اوپر بھی لیا تھا تو اس کو سکپ کر دیں اس کے بعد کیلشیوم کلورائیڈ آپ نے ایک لے لینے اس کی جو کیمیکل ایکویشن ہے سی اے سی ال ٹو پلس این اے ٹو سی او تھری تو یہ کیا ہوگا جو سی اے بنے گا سی اے کس کے ساتھ چپک جائے گا جا کے سی او تھری کے ساتھ اور جو این اے ہے یہ کس کے ساتھ سی ایل ٹو تو کوئی آپ نے فرمولا نہیں کبھی دیکھا ہوگا تو یہ این اے کا جو ٹو ہے اور یہ جو دوسرا ٹو ہے سی ایل کا جو ٹو آگے لگا ہوئے یہ ہم ادھر پیچھے لگا دیں گے تو اس کا وہی مطلب ہو جائے گا کہ ٹو ہمارے پاس سوڈیوم ہے اور جو ٹو ہیں کلورائیڈز ہیں تو نیچے والی جو ایکویشن ہے مگنیشم سلفیٹ والی تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں آپ نے مگنیشم ایم جی ایس 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 او فور ہے تو اس میں آپ نے ایم جی کو ادھر لگانے اور ایم جی سی او تھری بن جائے گا اور اسی طرح یہ جو ایس او فور ہے اور ایرو ٹو ہے تو یہ کیا بنے گا ایرو ٹو ایس افور تو باقی آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو جو بتاؤں ہارڈنس آف وارٹر کی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں there are two ٹائپس آف ہارڈنس آف وارٹر one is The Permanent Hardness and the second is temporary hardness تو جو ہمارے پاس permanent hardness ہوتی ہے وہ boil کرنے سے پانی کو بالنے سے بھی remove نہیں ہوتی اس میں ہمیں washing soda وغیرہ ڈالنا پڑتا ہے اور جو temporary hardness ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے remove ہو جاتی ہے boiling سے تو practical کو start کرتے ہیں practical کو start کرنے سے پہلے procedure کو تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں take a distilled water 10 cm cube in the last 3 test tubes and label them as a b c آپ نے جو distilled water ہے وہ pipit میں بھر لینا ہے کتنا 10 cm cube pipit آپ کو میں پچھلے practicals میں دکھا چکا ہوں اگر نہیں دیکھی تو فوراں چینل پہ جاؤ اور پہلے وہ والی ویڈیو دیکھ لو تو یہاں پہ ہمارے پاس آپ نے یہ 3 pipits لے لینی ہے جن کے اوپر آپ نے label already وہ ہوئی ہوں گی نہیں تو آپ نے ان کے اوپر label کرنا ہے a b اور c اسی طرح ہمارے پاس یہ نیچے یہاں پہ label ہوئی ہوئی ہیں آپ کو pipits نظر آ رہی ہیں اور اس کے بعد آگے کیا کہتا ہے یہ چیزیں ہم نے لے لی تو distilled water 10 cm cube آپ نے سک کرنا ہے اور کیا کر لینا ہے ڈال دینا ہے ان تینوں کی تینوں جو ہمارے پاس test tubes ہیں ان میں تو second یہ ابھی یہاں پہ وہ نہیں لکھا ہوا کہ سک جو 10 cm cube from pipit اور یہ چیزیں تو یہاں پہ اوپر pipit سے اظہاری بات ہے 10 cm cube میئر کر کے آپ اس کو سک کریں گے تو فیلال رٹے پہ آپ نے نہیں رہنا ہے جو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھ لو تو بہت easy practical ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے ابھی test tube a کی بات ہو رہی ہے باقی ساری چیزوں کو blur کر دیں اور test tube a میں آپ نے میئر کر کے وہاں کیا آپ کے پاس balance ہوگا electronic balance ہے یہ جو دوسرا ہے اس میں آپ نے 0.5 na2so4 ڈالنا ہے تو یہ ہمارے پاس na2so4 جو ہے آپ نے 0.5 gram آپ نے test tube میں ڈالنا ہے اور اس کو shake کرنا ہے اس کو dissolve کر لینا ہے ہلا کے اس کو صحیح طرح اوپر اس کے انگوٹھا رکھنا ہے آپ نے اس test tube کے ادھر ادھر آپ نے انگوٹھا رکھنا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے ہلانا ہے خوب تاکہ وہ کیا ہو جائے mix ہو جائے جو 10 cm cube آپ نے distilled water ڈالا تھا اس میں جو 0.5 gram of na2so4 ہے یہ تو اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے یہ dissolve ہو گئی اس کے بعد add a few drops of soap solution in the test tube اب ہمارے پاس جو next step آتا ہے step number one میں ہم نے distilled water ڈالا اس کے بعد test tube کی تینوں کی تینوں کو نام دیا پھر test tube A کو ہم نے لے کے اس میں 0.5 gram na2so4 ڈال دیا اور اس کو ہلال یا خوب تاکہ وہ 10 cm cube water میں mix ہو جائے اس کے بعد آگے ہم جو کریں گے وہ آپ نے بالکل غور سے سننا ہے add a few drops of soap solution اب ایک box ہوگا اس میں جو بھی آپ کا bottle ہوگی soap solution کی اس کو یا بیکر میں پڑا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سکر کی مدد سے جو بھی آپ کا وہ سکر ہوتا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس سے اس کو سک کر لینا ہے اور اس کو ڈروپر کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں اس کے بعد test tube A میں کیا کرنا ہے soap solution کے کچھ drop ڈالنے اور پھر اس کو کیا کرنا ہے دوبارہ ہلانے and record your observation your observation record کرنے سے یہ مراد ہے کہ آپ نے جب اس میں 10 cm cube water تو already ڈالا ہوا تھا اور 0.5 gram na2so4 بھی ڈالا ہوا تھا تو جب آپ نے اس میں soap solution کے کترے ڈالے اس آئی ڈروپر سے جو ڈروپر تھا آپ کا یا جس کو میں سکر کہتا ہوں اس سے آپ نے کیا کیا جب کترے ڈالے اس کے اندر soap solution کے test tube A میں یہ ہماری test tube A کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے یہ سارا کچھ ڈالا تو آپ کو کیا آیا کہ آپ نے اپنی observation record کرنی ہے تو یہاں پہ میں test tube A ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو mention بھی کر دیتا ہوں اس میں ہمارا 10 cm cube کیا پڑا ہے ابلہ ہوا پانی پڑا ہے ساتھ سترہ جس میں ہمارے پاس جمز نہیں ہیں اس کے بعد کیا پڑا ہے na2so4 اس میں ہمارے پاس پڑا ہے اور اس کے بعد soap solution بھی ہمارے پاس پڑا ہے یہ na2so4 آ گیا اور اس کے بعد soap solution بھی پڑا ہے observation آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آیا کہ وہاں پہ جھاگ بنتی ہے یا نہیں بنتی جو soap solution آپ نے ڈالا ہے آپ نے اس کو ہلایا تو آپ نے دیکھنے ہے کہ وہاں پہ full liquid کی solution بنتی ہے یا آپ کو pieces یا granules نظر آتے ہیں یا آپ کو بیچ میں جس طرح چیز ڈیزول نہیں ہوتی تو اس کا جو mixture ہوتا ہے وہ آپ کا صحیح solution نہیں بنتا تو آپ نے یہ observe کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اگلا step کرنا ہے اگلے step میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ observation میں آگے آپ کو discuss بھی کروں گا تو اگلے step میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ add 1.0 g اب آپ ساری چیزیں بھول جائیں اور test tube بھی کی طرف چلے آئیں یہاں پہ ہم نے اس میں observation کر لی اور observation ہم نے یہ کی کہ leather is formed add a few drops of soap solution in test tube میں ساتھ ساتھ آگو کراتا ہوں آپ confused نہ ہو جاؤ تو یہ ہمارے پاس جب ہم نے ڈالے soap solution میں test tube a میں تو اس کو ہلایا تو کیا ہوا leather کا مطلب ہوتا ہے جھاگ بن جانا جھاگ ہمارے پاس کیا ہو گئی بن گئی اور اس کے بعد ہمارے یہ جو four step ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ابھی test tube b کی باری آگئی a کا کام تمام ہوا جو ہمارے پاس test tube b ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے 1.0 gram of naseo3 تو یہ ہم نے ڈالنا ہے naseo3 اس میں ڈالنا ہے اور دوبارہ کیا چیز ڈالنا ہے 0.5 gram میئر کر کے cacl2 آپ نے ڈالنا ہے test tube b میں اور اس کو آپ نے صحیح کر کے shake کرنا ہے اور ان دونوں substances کو dissolve کر لینا ہے یہاں پہ آپ کے پاس اس میں بھی b میں بھی آپ کے پاس 10 cm کیوب جو ہم نے distal water ڈالا تھا تینوں میں ہم نے ڈالا ہوئے اس میں ہمارے پاس آپ نے یہ نہیں بھولنا اس میں دو چیزیں اس میں 10 cm کیوب والا یہ جو ہے یہ already پانی پڑا ہوئے 10 cm کیوب والا اس کے بعد اوپر سے آپ نے کیا لاکہ ڈالا اوپر سے آپ نے naseo3 ڈال دیا ادھر آگے اس میں اور اس کے بعد کیا ڈال دیا cacl2 یہ تینوں چیزوں کی جب ملاوٹ ہوئی تو آپ نے اس کے اوپر انگوٹھا رکھنا ہے یہاں پہ اور اس کو آپ نے خوب کر کے ہلانا ہے تو یہ سارے سبسٹانس کیا ہوں گے آپ اس میں ڈیزولو ہو جائیں گے اب میں اس کو ریموو کرتا ہوں ذرا ایرز کو اور آگے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پانچواہ سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کرنا ہے now take about 5 cm کیوب of solution in a separate test tube اب جو test tube بھی ہے اس کے آپ نے دو ٹکڑے کرنے ہیں آپ نے ایک نئی test tube اٹھا لینی ہے اس کے ساتھ ہی فیلال ہم اس test tube b کا جو آگے part ہے اس کو یہاں پہ میں draw کر دیتا ہوں یہ test tube b prime ہے یا اس کو آپ b alpha دے دیں کچھ بھی اس کو آپ نام دے دیں test tube جو b میں نے بنائی ہے تو b1 کا اس کو نام دے دیں تو یہاں پہ یہ ہماری test tube کیا آگئی b1 تو میں اس کو b1 کا نام دیتا ہوں آپ b prime دیں جو مرضی دیں یہ ہمارے پاس test tube b ہوگی اور یہ b prime تو test tube جو b ہے اس میں جتنا بھی ہم نے سارا کچھ مکس کیا تھا اس سے آدھا اس میں انڈیل دیں آدھا آپ نے test tube b1 میں آپ نے ڈال دینا ہے اب test tube b کے ہمارے پاس کتنے ٹکڑے ہوگے دو ٹکڑے تو ہمارے پاس جو آدھا solution تھا ہم نے test tube b میں ہی رہنے دیا جو کہ ان تین چیزوں کی ملاوٹ تھی na co3 0.5 g cacl2 اور 10 cm cube distilled water تھا تو ان کو آدھے آدھے میں ہم نے divide کر دیا اور پھر آگے کیا کہتا ہے کہ in a separate test tube and add a drop of solutions to in it shake it and record your observation تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو b کا آپ کا part 1 ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے soap solution کے drops ڈالنا شروع کرنے یہاں پہ آپ نے soap solution کے drops وہ جو آپ کا drop ہے اس سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ drops ڈالنے ہے b1 میں sorry b میں اس کو b1 یا b2 کا نام دے دیتے ہیں یا b رہنے دیتے ہیں آپ نے b میں ڈال دینا اس کے بعد shake it and record your observation تو اس کو آپ نے خوب ہلانا ہے اور دیکھنے ہے کہ آپ کی observation ہے وہ کیا بنی یہاں پہ جو ہماری observation بنی test tube b میں add a few drops of soap solution in this portion میں اوپر والے کو raise کرتا ہوں تاکہ آپ confused نہ ہو جائیں تو یہاں پہ add a few drops of soap solution in a portion of solution in test tube b اب یہ جو test tube سادھی والی b ہے جو original والی ہے جو ابھی عادی ہو چکی ہے اس میں ہم نے soap solution کے drops ڈالے کچھ بھی کیے بغیر تو ہمارے پاس کیا ہوا scum produce ہوا scum کا مطلب ہے وہ ہی جو ڈلیاں بن گئی جو solution اس کی complete نہیں بنی اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کا تیسرا پارٹ آتا ہے اب test tube b کا یہ تیسرا ٹکڑا آ گیا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں اب جو بھی ہم کام کریں گے وہ کس سے کریں گے test tube b 1 کو اس میں بھی وہی چیز پڑی ہے آدھی لیکن اب ہم اس کے ساتھ boiling کا کام کرنے solution الگ کر لی تھی اس کو کرنے آپ نے boil کے لیے وہ بن son burner دے گا جس کو بھی کرنے آپ نے اس کو test tube holder سے پکڑ لینا ہے ہاتھ سے پکڑ کے boil نہیں کرنا کیونکہ گلاس گرم ہو جائے گا تو test tube holder سے اس کو دبوش لینا ہے اور اس test tube نے ایک سانس میں پڑ دیا آپ نے اس میں گبرانا نہیں ہے سبر کرنے میں بتاتا ہوں test tube b کے نیچے ہم نے آگ لگا دی تو یہ کیا ہوئی یہ جلنے لگ گئی نیچے سے گرم ہوا یہ جس کے اندر test tube b کے اندر بھی ہمارے پاس 1.0 gram n a o h پڑا ہوئے 0.5 gram c c l 2 پڑا ہوئے 10 cm cube پڑا ہوئے جو solution ہے وہ پڑا ہوئے تو یہ میٹی گئی ہے میں اس کو دوبارہ سے draw کر لیتا ہوں b1 کو b1 کو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے red color کی اس کو heat دے دی تو اس کے اندر سالی solution وغیرہ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ اس میٹین قسم کی چیزیں already پڑی ہوئی ہیں یہ بچے confused ہوں گے اس لئے میں بار بار آپ کو چیزیں کوشش کر رہا ہوں بتا دو کیونکہ اب lab میں نہیں perform ہو سکتا اس کو ہم نے heat کیا اور پھر کیا کرنے آپ نے اس کو بیکر میں ایک پانی لے لی لی سادھا پانی جو تھنڈا پانی ہو اس کو آپ نے dip کر نا بی ون کو فل dip نہیں کرنا صرف اس کو نیچے سے جان سے آپ نے پہلے boil کر لیا تھا وہاں سے dip کر ساتھ میں چھوٹی سی precaution ہے میں آپ کو بتا دوں کل کو یہ نہ ہو کوئی مسئلہ ہو جائے chemistry lab میں آپ کے ساتھ تو precaution میں کہتا ہے boil the solution carefully in the test tube do not taste any chemical solution اب بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چیک کر دیکھتے ہیں ایسے ڈمیں جلاتا یا نہیں جلاتا یا یہ کس طرح کا experiment ہے اس کو اپنے آتھ پر ڈال کے دیکھتے ہیں never ever taste anything in the chemistry lab اس کے بعد boil solution اس کو carefully boil chute لگا کے ساتھ بن سر برنر یا دوسرا جو ایک مہمبتی ٹائپ ہوتی ہے اس کو جلاتے ہیں وہ سے آپ نے جلا کے boil کر پھر cool ڈاؤن کر دی پھر آپ نے سارا کچھ کر دیا پھر آپ اپنا ڈروپر لینے ہے یا سکر لینے جس سے آپ نے سوپ سلوشن کے آپ نے ڈروپس اس میں ڈال کے اب چیک کر لینے کہ آیا کہ ہم نے اس کو boil کیا boiling نے hardness of water کو remove کر دیا یا نہیں کیا یہی چیز تو ہم بی ون میں چیک کر رہے تھے تو یہاں پہ ہمارا کیا ہوا کیا بی تو یہاں پہ مارا کیا ہوا ہم نے سلوشن جو تھی boil کر لی اور add a few drops of solution to the shake جب ہم نے boil کی تو پھر کیا ہوا پھر بھی لیدر فارمڈ ہو گیا لیدر کا مطلب ہے جھاگ بن گئی جو پانی تھا وہ کیا ہو گیا سوفٹ ہو گیا سوفٹ وارٹ جو ہوتا ہے اس میں جھاگ بنتی یا ہارڈ وارٹ میں جھاگ نہیں بنتی لیدر کا مطلب جھاگ ہے لیدر فارم ہو گیا تو آپ کا کام صحیح ہو گیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہارڈنس آ وارٹ ریموو کر دی کیونکہ ہم نے تیسٹ ٹیوب اس کے بی سادھے پارٹ میں یہ تین چیزیں ڈالی لیکن کیا ہوا ہمارے پاس سکم بن گیا سکم کا مطلب جو مکسچر سا ہی ڈیزول نہیں ہوتا جس طرح چون لو تو اس کی ڈلی ڈلی بنی ہوتی ہیں باقی جب ہم نے اس کو ادھر لائکہ آگ لگائی تو آگ آگی ہوگی اب سی کی باری ہے اور سی ون وغیرہ کی اب یہ تین ٹیس ٹیوب بنی ہیں میں نام ان کے چینج کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے پاس آسانی سے بنی ہوئی ہیں تو ان کو میں جو تین نام دینے جا رہا ہوں وہ کیا ہیں سی ون سی ٹو اور سی تھری تو ان کے نام پرانے نام بھول جائیں اب ہمارے پاس ٹیس ٹیوب سی کی باری آگئی تو پہلے ایک منڈ میں سی کو ڈسکس کرتا ہوں پھر اس کے تین ٹکڑے ہم کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ بھی رٹا چیز کو یاد رکھ ٹیس ٹیوب اے کہتا ہے ڈیزول 0.5 گرام سی اے سی ٹیوب سی ہم نے آئے اور 0.05 گرام کس جو سی یہ ہم نے ڈال دیا ٹیس ٹیوب سی پہ 0.05 گرام یہ ہم نے 0.05 گرام اس میں ادھر لا کے سی اے سی ٹو پٹ ان کر دیا اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ ایڈ فیو ڈروپ سوپ سلوشن آف دیس سلوشن اور شیک اور ریکارڈ ایڈ ایڈ اب آپ نے پھر کیا کرنا ہے سوپ سلوشن کے فیو ڈروپ ایڈ کر لینے اب صرف سی میں اور اپنی ریکارڈنگ ایڈ ایڈ کرنی ہے تو جا کے دیکھتے یار ہم نے کیا تو کیا ہوا تو یہاں پہ ہمارے پاس رولا ہو گیا کہ جب ہم نے کیا ہوا take a portion of solution in a test tube see add a few drops of soap solution and shake تو یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ اس نے ایک چیز miss کر دی وہ ہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ soap اس نے ٹکڑے نہیں کرنے دی اس نے منمانی کی تو یہاں پہ آپ نے کیا کام کرنے آپ نے اس میں 0.5 گرام cacl2 ڈالنا ہے 0.5 g cacl2 ڈالنا ہے اور test tube c کے 3 ٹکڑے کر لی نے اب test tube c میں دو چیز ہیں ہمارے پاس ان تینوں میں دو چیز ہیں ایک تو 0.05 گرام کا کی ہے 0.05 گرام cacl2 ہے اور sorry 0.5 ہے 0.05 نہیں ہے اس کو 0.5 کر لیں تو 0.05 تو بہت کم ہو جائے گا 0.5 گرام ہے cacl2 کا تو یہ 0.5 گرام ہے cacl2 یہ کی ہے یہ تینوں کے تینوں میں ہمارے پاس 0.5 0.5 اور تینوں میں 10 سینٹی میٹر کی اپ کیا پڑا ہوئے ڈیسٹل وارٹر جو کہ ہم نے سٹیپ 1 میں تینوں کی تینوں میں ڈالا تھا اب یہ جو c تھی اس میں جب ہم نے 0.5 گرام ڈال دیا تو یہ کیا کیا c سے آدھا c1 میں ڈال دیا یہ اس کو c1 کہ دو ایک منٹ میں اس کا کلر کوئی اور لیتا ہوں یا آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا اب جب c میں آپ نے یہ چیزیں ڈال دی 0.5 گرام اور یہ سارا کچھ ڈال دیا تو اس کے تین ٹکڑے کر لینے ایک ٹکڑا کیا کرنا c1 اور دوسرا ٹکڑا کیا کرنا c2 یہ ہمارے پاس c1 یہ پہلے والا ہو گیا c2 دوسرا ہو گیا اور c کیا اریجنل تو اریجنل میں جب ہم نے 0.5 گرام ccl2 ڈالا اور پھر آدھا اس سے کیا ڈالا c1 میں ڈالا اور آدھا کیا ڈالا c2 میں تو ابھی آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں پھر کیا کیا یہ ہم نے کیا کام کیا کیا سادھی c تھی سادھے c میں کیا کیا ابھی یہ تینوں جگہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے تینوں میں کیا پڑا ہے 0.5 گرام cacl2 اور 10 سینٹی میٹر کیوب جو ڈسٹل وارٹر پڑا ہوئے تو ہم نے جا سوپ کی جو ڈراب سے ڈالے اور دیکھا کہ ہمارے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ آیا take a portion of solution in a test tube c add a few drops of solution and shake تو ہم نے سوپ solution ڈالا اس سوپ میں اور اس کو کیا کیا خوب ہلایا تو یہاں پہ کچھ آفٹ نہیں ہے وارٹ ہارڈ ہے اس میں جو solution ہے وہ صحیح نہیں بنی اس میں وہ جو گرینیولز جن کو کہتے ہیں انگلیش کے میسٹری ٹم میں وہ بن گئے جو ٹکڑے ٹکڑے اس کو کہو اپنی زبان میں جو کہتے ہو کہلو میں کس طرح آپ کو بتاؤ اس کے بعد اگلا ہوگیا ہوگا امید ہے ایٹ سٹیپ میں کہتے ہے سلوشن سی سپریٹ تیس ٹیوب اور بوائل اٹ اب ہم نے کیا کام کیا یہ جو سی تھی سی میں چیز یں ڈال دی تو سی سے آدھا کام کیا آدھا کام ہم نے کیا کیا آدھا سلوشن سی ون میں ڈال دی اس سے ہم نے کیا کام کیا سلوشن کان ڈال دی سی ون میں اس میں کیا پڑھا ہوئے 0.5 گرام سی ون میں کیا آگیا 0.5 گرام تو سی اے سی ایل ٹو آگیا اس کے بعد کیا آگیا سوپ سلوشن بھی آگی سوپ بھی آگیا اور اس کے بعد کیا کڑا ہے جس کو ہم نے سی ون کا نام دیا اس میں تین چیزیں ڈال لی اور اس کو کیا 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 اور بوائل کرنے کے بعد کیا 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 سوپ سلوشن ڈال دی اور اس کو شیک ویل کیا تو یہاں پہ وہی بات ہوگی پھر بک والے نے عجیب بات کر دی کہ سوپ سلوشن تو ڈالا ہوا ہی نہیں ہے تو ایک تو میں اپنے طریقے سے سمجھا رہا تھا اسی طرح چلنا چاہیے بک کو ساتھ ساتھ پڑھ پڑھ کے جو رٹہ لگا ہو ہے تو اس میں آپ کے پاس یہ جو تینوں ٹکڑے کیے تھے ہم نے بلکل صحیح کیے تھے اس میں 0.5 گرام اور 10 سینٹی میٹر کیو بھی پڑھا ہوا تھا باقی سوپ سلوشن ہم اوپر سے ڈالیں گے تو اس میں ہم نے کیا کام کیا سوپ سلوشن ڈال دیا اور کیا کام کیا کہ shake well and record your observation اس میں ہم نے سوپ سلوشن اس کو کیا کام کیا ہیٹ سارا کیا اور اس کے بعد take 3 سینٹی میٹر solution from test tube and separate test tube and boil it جب اس کو boil کیا پھر اس کو ہم نے کیا کیا تھنڈا کیا جو c1 تھی اور اس میں کیا کیا ہم نے سوپ سلوشن کے drops ڈالے shake it well and وہ step اور اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد آخری step کو کریں گے پھر یہاں پہ تو کام بگڑ گیا ہم نے سیکنڈ solution کو boil کیا جو ہمارے پاس کیا تھی c1 تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو تھا few drops of soap solution and shake تو اس ہی shake میں ہم نے کیا کیا کہ جب soap solution کے کترے ڈالے اور دیکھا کہ سکم بنتا ہے یا نہیں تو وہاں پہ کیا بنا جاگ پھر نہیں بنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ boiling fail ہو گئی یہ permanent hardness of water ہے اس کو remove کرنے کے لئے ہمیں washing soda یا کوئی اور چیز use کرنی پڑے گی جو کہ ہم آگے کریں گے اب بھائی یہاں پہ اس کا part one تو already fail ہو چکا تھا part two بھی fail ہو چکا تو اس سے مراد ہے کہ سکتی آ چکی ہے permanent hardness of water ہے تو بھائی washing soda وغیرہ کچھ ڈالو یا اس کو filter کرو تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں filter کی ہے یا کی ہے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے then at one point zero gram of na2 co3 na2 co3 آپ shake it well and filter آپ نے اس کو پہلے یہ چیز ڈال کے c2 کو صحیح ہلانا ہے اور نیچے پھر ایک filter paper لگا کے ایک اس طرح کا فنل لگا کے تو اس کو آپ نے easily وہ کرنا ہے ایک منٹ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں یہاں پہ کرا اس طرح وہ ہوگی تو آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ اوپر filter لگا کے اوپر سے test tube کو آکر یہاں پہ جو c2 ہے اس کو ادھر انڈیل دینے ہے اس میں تو نیچے آپ نے اپنا بیکر یا جو فلٹر ہوا مال ہمارے پاس آ گیا نیچے آپ نے بیکر میں جو بھی فلٹر کیا ہے جس مرضی میں کیا وہ ہمارے پاس کیا ہوا سامان ہمارے پاس آ گیا اس کو بے شک آپ ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالیں جس مرضی میں ڈالیں یہ ہمارے پاس فلٹر ہوا ہوا بن گیا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوپ سلوشن کے کترے ڈالنے کے آیا کہ ہم نے اس میں واشنگ سوڈا بھی ڈالا اور اس کے بعد اس کو فلٹر بھی کیا کہ ہارڈس آ وارٹر ریموو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اب دیکھتے ہیں اب ہو گئی ہو گی تو فائنل جو سٹپ تھا ایڈ 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 سی ایڈ ایڈ سلوشن ٹیس شیک این فلٹر اس کو خوب علاج لو کے فلٹر کرنا ہے فلٹر سے مراد ہے کہ فلٹر ہوئی ہوئی ساری چیزوں میں آپ نے فیو ہمارے پاس ٹیس ٹیو ون تھی اس میں کیا تھا کہ سافٹ وارٹر تھا کوئی سین نہیں ہوا ہمارے پاس دیکھو لیدر بن گیا تھا اس کے بعد ٹیس ٹیوب جو ٹو تھے اس کے دو ٹکڑے تھے تو اس کو میں سائیڈ سے ٹو تھری کو آئیلائٹ بھی کرتا ہوں ٹکڑے تھے پہلے ٹکڑے میں کیا ہوا کہ ٹیس ٹیو سی میں پرمنیٹ ہارڈنس آ وارٹر کا ایش آ رہا تھا تو ہم نے اس کو باقی دو ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کیا جو جو اس کا دوسرا ٹکڑا تھا اس میں کیا ہوا جب ہم نے اس کو بوائل کر اس کو فیلٹر کیا یہ ہمارے پاس تھا ہمارا پریکٹیکل مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی مشکل ہوگی ابھی تو آپ لوگ ہیرو بن گئے ہوں گے اس کو کرتے کرتے تو آسان پریکٹیکل ہے کوئی مشکل بات نہیں تو ابھی سے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر